لاہور میں کیمرو سے چالان کا منصوبہ رک گیا محکمہ ایکسائز کا سسٹم غیر فعال ہونے سے ای چالاننگ کا آغاز نہ ہو سکا ایکسائز کا جدید سسٹم ورکنگ کنڈیشن میں نہ آنے سے گاڑی اور موٹسائیکلوں کی انکواری لینے میں مشکلات درپیش ہیں مزید جانیں گے علی ساہی سے بتائیے گا ایکسائز کا سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے ای چالاننگ کا عمل جو تھا وہ ایک دفعہ پھر اس ماہ کے آغاز سے کیا جانا تھا لیکن ایکسائز کا سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے ای چالاننگ کا عمل رکھ کر رہ گیا ہے محکمہ ایکسائز جو ہے وہ سات سپتمبر کو اس نے اپنا پرانا سسٹم ختم کر کے ایسکیوئل پر منتقل کیا تھا لیکن ابھی تک وہ فعال نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے تمام کا تمام سسٹم جو ہے وہ گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے ٹرانسفر کے حوالے سے یا دیگر جتنی ہوئی ٹرانزیکشنز ہیں وہ پراپرلی سمودلی نہیں ہو پا رہی تو اب سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے کہ جب تک یہ سسٹم مکمل طور پر فعال نہیں ہوگا تب تک ای چالاننگی ممکن نہیں ہوگی چونکہ اس تمام کو مین سرور میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد گاڑیوں کی جو انکوائری ہے وہ لی جا سکے گی اسی طرح جو شہر میں گاڑییں چیک کی جا رہی ہیں مختلف ایپس کے ذریعے اس میں بھی پولیس کو مشک مشکلات کا سامنا ہے اور سیف سٹیز حکام کی جانب سے ایکسائز کو بقاعدہ طور پر آگاہ بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے بافجود ابھی تک اس پر ایکشن نہیں لیا گیا چونکہ اوریکل سسٹم اہم پہ سیف سٹیز حکام کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے جو ایکسائز کا سسٹم تھا وہ بھی اوریکل پہ تھا تو جس کی وجہ سے دونوں ادارے سمودلی کام کرے تھے اب محکمہ ایکسائز کی جانب سے جو سسٹم میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں اس کی وجہ سے خود بھی مشکل شکلات کا سامنا ہے نائی گاڑیاں موٹسائکلیں ریجسٹر رہے ٹرانسپر ہو رہی ہیں اسی طرح شہر میں ہی چلانی جو شروع کی جانب وہ بھی رکھ کر رہ گئی ہے بہت شکریہ علی صاحی آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا